اور جانب داریت کے الزامات ان کے اوپر لگتے رہے سوال یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں سٹنگ گورنمنٹ ہی آئندہ ہونے وائندہ ہونے والے الیکشن کرواتی ہیں تو یہ پاکستان کے اندر یہ تبدیلی کیوں نہیں لائی جا سکتی اگر نگران وزرعظم اور نگران کا بینہ نہیں سارے سیٹ اپ کو رنگ کرنا ہے تو پھر انہیں متنازع کیوں بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کیا نگران وزرعظم استحقام پاکستان پارٹی کو بھی قبول ہوگا اور استحقام پاکستان پارٹی آئندہ انتخابات کے حوالے سے کن تیاریوں کے مراحل سے گزر رہی ہے اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بات کریں گے کہ خیبر پختون خواہ کی نگران کا بینہ کو فارغ کیا جا چکا ہے اور ایک اتحادی جماعت کو سخت حفظات ہیں کہ خیبر پختون خواہ میں گورنر راج نافذ ہے کیا گورنر خیبر پختون خواہ کو بھی ہٹائے جانے کی تیاری ہو چکی ہے یہ بھی ہم زیرے بحث لائیں گے تو میں پروگرام شریک مہمانوں کا تعرف کرانا چاہوں گا خورم حمید روکری صاحب ہمیں جیسٹوڈیو سے آپ ترجمان ہے استحقام پاکستان پارٹی کے اس کے ساتھ ہمیں سکائی پر جوائن کریں گے سینیٹر بحرم انتنگی صاحب آپ کا تعلق پاکستان پیپرز پارٹی سے آپ دونوں کا بہت شکر کیا خورم حمید روکری صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا بہت سے نام سامنے آئے الٹی میٹلی نگران ویزرانزم کے نام سامنے آ چکا ہے پروسٹس کا مکمل ہو چکا کل وہ بزابطہ طور پر حرف لیں گے نگران کا بینہ بھی بنے گی لیکن سوال یہ ہے بہت سے لوگ بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بہت سوفٹلی ٹیٹر ایک ٹرانزیشن ہو جایا کرتی ہے سٹنگ گورنمنٹ عام انتخابات کا نکات کرواتی ہے اور اقتدار منتقل ہو جاتا ہے پاکستان کے اندر ایک اتنی بڑی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں پھر بھی نگران سیٹم متنازع بن جاتا ہے اس کا کیا کوئی اور سلوشن نہیں ہو سکتا ہم متنازع تو ہر چیز کو بنا دیتے ہیں یہ ہمارا ایک کلچر بھی ہے دوسرے جب آپ دنیا کی مثال دیتے ہیں تو پاکستان کے علاوہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے چیزیں ایسے ٹھیک نہیں ہیں جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا بہت ٹھیک ہے اور ہمارے بہت مسائل ہیں ایسی چیز بھی نہیں ہیں انڈیا کے حالات دیکھ لیں بی جے پی کی گورنمنٹ کے الیکشنز دیکھ لیں اور ان الیکشنز کے بعد کانگریس کا ردیعمل دیکھ لیں اٹروسٹیز دیکھ لیں آپ کے ساتھ انڈیا بہت بڑی جمہوریت ہے ایران کی پوزیشن دیکھ لیں ان کی گورنمنٹ ہے پیشنے دنوں انہوں در کتنے مسائل کھڑے ہوئے اخوانستان تو خیرے ایک اور بہت بڑا ڈیفرنٹ قسم کی سٹیج ہے رشیہ کو دیکھ لیں دنیا باقی کوئی ایسے حالات میں سے نہیں گزر رہی کہ ہم کہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں اور دنیا کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پولٹیکل ایکسیلنس جب آپ ہماری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہم کلاس کی ایکسیلنس مانگتے ہیں یعنی ہم اپنا جو موازنہ ہے وہ سپیریئر ترین ایکسیلنس کے ساتھ کرتے ہیں یعنی ہم اپنا موازنہ اگر کریں امریکہ کے ساتھ اگر ہم اپنا موازنہ کریں اٹلی کے ساتھ اور ان کی پولٹیکل ایکسیلنس کے ساتھ تو یہ بہتر نہیں ہوگا ہمارے بہت سارے مسائل ہیں خطے کے لحاظ سے لیکن ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ تو اپنا موازنہ کر سکتے ہیں تو میں پروسی ممالک کے لحاظ سے وہی بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنا باقی موازنہ کریں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایشوز وہاں پہ بھی آتے ہیں کشمیر کے اندر جو پرلا کشمیر ہے ہمارا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں کے الیکشنز کی کتنی بہت سارے مسائل آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے وہ ہے کہ نگران حکومت کیوں نگران حکومت آپ کا جو اصل سوال جس کا معنی بنتا ہے وہ ہے کہ نگران حکومت کیوں کیوں نہ پشلی ہی حکومت الیکشنز کرائے اور کر کے چلی جائے مجھے بتائیں کونسی ایسی پارٹی ہے ساری پارٹیز کو بٹھا لیں جو ایک دوسرے پہر اعتماد کرے کہ جو پارٹی حکمرانی میں ہے میں یہی سوال آگے کرنا چاہتا تھا ہمارے ہاں کیوں یہ لیک کرتے ہیں کہ پچھتر سالوں میں ہم کسی بھی معاملے بھی تفاقی رہے نہیں پیدا کرتے ہیں ہم صرف پولٹیکل ایکسیلنس ہم پولٹیکل ایکسیلنس کی طرف اب تک نہیں گئے پولٹیکل ایکسیلنس پولٹیکس کی ایک ٹرم ہے ہم ابھی تک اس طرف گئے نہیں آپ کونسی پارٹی ہے جو یہ کہہ کہ میں اقتدار میں ہوں اور میں اقتدار کے ہوتے ہوئے اگلا الیکشن کراؤں گا وہ کیا کرے گی پارٹی ہمیں ہم سب کو معلوم ہے اس چیز کا تو یہ جو ٹرانزیشن فیز ہے یہ ہونا ہمارے ملک میں لازم ہے ہر ملک کے اپنے اپنے مسائل ہیں ہر ملک کے اپنے اپنے جیوگرافیائی علاقائی مسائل ہیں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہمارے پاس یہ فیز ہو اور اب یہ فیز کتنا اچھا ہوتا ہے یا کتنا اچھا پرفارن کرتا ہے یہ سوال ہے بلکو صحیح نگران وزیراعظم کو دیگر جماعتوں نے قبول کیا ہے ایک اتحادی جماعت کے سربراہ کے علاوہ استحقام پاکسن پارٹی کا اس کے اوپر موقف کیا ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں پورا امید ہیں کہ جو نیک سیٹ اپ بن رہا ہے یہ شفاف انداز میں الیکشن کروانے میں کامیاب ہو پائے گا سر ہنڈڈ پرسنٹ ایکسپٹیبل انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وزیراعظم ان کو میں کوئی ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں اور ایک وطن دوست اور نیشنلسٹ اور ایک بہت اچھا انسان آپ کو چاہیے کیا ہے پاکستان میں ہم نے پاکستان کے اندر یعنی ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کا ایک اثر و رسوخ ہے جن کی لابیز ہیں جو بہت پرانی پولیٹکس میں ہیں آپ کی جواب پہ سینیٹر بحرہ من تنگی صاحب بڑے مسکرارے تھے تنگی صاحب میں آپ سے جانا چاہوں گا روکری صاحب نے تو بڑا ویلکم کیا ہے انوار کاکڑ صاحب کو آپ کے پاس کچھ اور اطلاع تھیں یا کیا وجہ تھی کہ آپ کے بڑے مسکراتے وہ دکھائی دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بٹی صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میں روکری صاحب کو سنتا بھی ہوں اور میں اس کی کمنٹس کو لائک بھی کرتا ہوں وہ بہت مدلل طریقے سے بات کرتے ہیں اور میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں لیکن سو پیصد میں میں اس لیے ہانسا کہ کچھ دیفیشنسیز تو ہوگی لیکن میں روکری صاحب کی اس بات کو بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہنڈر پرسن اس کے پارٹی نے نگرہ پرائم منسٹر صاحب کے ایکسیپٹ کیا اور یہ اس لیے کہ ایک ینگ ہے کوالیفائیڈ ہے پڑا لکھا ہے پولیٹیکل ویجن رکھتے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمین رہے چکے ہیں ترجمان رہے چکے ہیں پانچ سال اور چھے مہینے پانچ مہینے سینیٹر رہے چکے ہیں میری کولیگ ہیں میں نے بہت قریب سے اس کو دیکھا ہے تو روکری صاحب کی بات بھی صحیح ہے کہ ابھی اچھا انتحاب ہے لیکن ابھی بٹی صاحب نگرہ وزیراعظم کیلئے بہت بڑا انتحان ہے اس لئے کہ لانس نو مئی کے بعد اور نوہ جو پچھلے پی ٹی آئی کا وزیراعظم تھا جب آدم اعتماد آ گیا اور اس کو ایک جمہوری طریقے سے پرائم منسٹر ہوسو نے کالا اور اس نے ساتھ ساتھ پارلیمان بھی چوڑ کر پنجاب کی حکومت ختم کر کے کیپی کی حکومت ختم کر کے جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی ختم ہو گئی اور اس کی وجہ سے پھر ہماری ایکانومی سٹیبل نہیں ہوئی تو بہت بڑا انتحان ہے یہ بھی اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر الیکشن کب کرواتے ہیں نائنٹی ڈیز میں کرواتے ہیں اس لئے کہ ابھی سکسی ڈیز کا تو ختم ہوا اس لئے کہ دو دن پہلے تین دن پہلے اس نے ڈیزال ہو گئی تو آئین کی روح سے ابھی نائنٹی ڈیز ہیں لیکن جب آپ دوہزار تئیس کے سنسس کے ساتھ جائیں گے تو پھر دوہزار تئیس کے سنسس سے آپ کی جو حل کا بندیہ ہے اس کو کتنے ٹائم ریکوائیڈ ہیں اور الیکشن کمیشن میں اس سے آگے سوال بڑھانے سے پہلے میں آپ کی رائے ضرور لینا چاہوں گا کہ پاکستان میں نگران سیٹ اپ کا عمل ہم ختم کر کے کیا جو سٹنگ گورومنٹ ہوتی ہے کیا وہ عام انتخابات کیوں انعقاد نہیں کروا سکتی اگر وہ اس سے نہیں کروانے اور یہی سیٹ اپ ہم نے کنٹینیو کرنا ہے تو ماضی یہ روش کو ہم کب ترک کریں گے کہ ہم ہر مرتبہ ماضی کے اندر ساتھ نگران حکومتی ہیں ان کو ہم متنازہ بناتے رہے ہم قومی سطح کی اوپر ہمارے ہاں یہ میچوریٹی لیول کب کیسے امپروو ہوگا اور کب ہم اتفاق کے رائے سے آگے بڑھ پائیں گے اس کی اوپر میں آپ کو کومنٹ لازمی لینا چاہوں گا دیکھیں بٹی صاحب میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپس پارٹی کے سٹینڈ میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے کہ میں پیپس پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہوں دیکھیں پیپس پارٹی نے کبھی بھی چاہے اونے گرا سیٹ اپ ہے اس پہ کبھی تنقید نہیں کی جب چیف آف سٹاپ کی تقروری کیے وقت آتے ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھیں جب پی ٹی آئی کی سیاست پاکستان میں انٹر ہو چکی ہے تو اسی دن سے لے کے آپ دیکھ لیں کہ آپ ہمارے چیف آف سٹاپ کی جب تقروری ہوتی ہے تو ان کو کتنا ہم متنازہ مناتے ہیں جب نگرا وزیراعظم آتے ہیں تو ہم ان کو کتنا متنازہ مناتے ہیں پیپس پارٹی ہمیشہ کنسنسس پر یقین رکھتی ہیں اور جو آئین کے روح سے آپ جب الیکشن کرتے ہیں جو بھی اپوزیشن لیڈر اور وزیراعظم کے ساتھ بیٹھ کی فیصلہ ہوتا ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نگرا سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں اس لیے کہ نگرا سیٹ اپ ایسی ہونی چاہیے تاکہ وہ الیکشن کمیشن مل کر الیکشن کروا دیں اور پھر کوئی کسی کو انگلی اٹانے کی نوبت نہ ہو میں آپ سے آگے اس ڈسکیشن کو لے کے چلوں گا روکنی صاحب آپ سے جانا چاہوں گا آپ باخبر حلقوں میں اٹھنا بیٹھنا آپ کے ہے اور ماضی کے اندر ماضی قریب میں آپ نے بہت سی ایسی اسٹیٹمنٹس تھی ایسی آپ نے پرڈکشنز کی جو بعد میں بالکل درست ثابت ہوں نگران حکومت بننے کا پروسس شروع ہو چکا کا کیبنٹ بھی بن جائے گی اب اگلا ہر سوال جو ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے اور آپ کی اس حالے سے کیا ملومات ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے مردم شماری کا جو معاملہ سامنے ہے اسے تو لگتا ہے کہ نوے دن کے اندر تو اٹلیسٹ ممکن نہیں ہے تو یہ کب تک ہوتے ہو دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کی ملومات کے مطابق یہ نارمل سیٹ اپ چلے گا یہاں کچھ بڑی کاروائیاں بھی متوقع ہیں دیکھیں اس پہ تھوڑا سا لنک کیجئے اس کو کہ پارلیمان نے اس سیٹ اپ کو کچھ ایڈیشنل پاوز دی ہیں جی بالکل اور جو بڑی پارٹیز ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے اور موجودہ صورتحال جو پاکستان کی چل رہی ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اس پاکستان ہمارے ملک کو اس وقت کچھ جگہوں پہ سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے یقینا اور جو ایک نیگٹیوٹی اور جو ایک نہائیت بری روش پشلی یہ جو یہ گورنمنٹ چلی گئی جو جس گورنمنٹ کو ہٹایا گیا جی اس کے آفٹر ایفیکٹس ابھی تک موجود ہیں اوکے تو پولیٹیکل پارٹیز بھی پرانی پارٹیز ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ الیکشن میں جانے سے پہلے اس نیگٹیوٹی کا جو ایک لحاظ سے انٹائی سٹیٹ نیگٹیوٹی ہے اس میں کچھ لوگ درجہ بدرجہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں ٹھیک تو ہمارے لیے سب سے اہم ترین چیز ہم تمام کے لیے جتنے آپ اور ہم بیٹھے ہیں ہمارا ملک ہے جی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی ایمان عزت جان و مال یہ ایک رکھا ہے اللہ نے کے ایک سسٹم ہے اور ہمارا یہ جڑا ہوا ہے ہمارے ملک کے ساتھ ہمارا ملک ہے تو ہم نے اس کو سٹیبل کرنا ہے یہ سب سے اہم ترین چیز دوسری چیز یہ ہے کہ معاشی صورتحال کا بہتر ہونا اسپیشلی گورنمنٹ نے بہت اچھے سٹیپس اٹھائے معاشی صورتحال کی طرف چائنہ کے ساتھ اٹھائے ان پالیسیز کا تسلسل بہت ضروری ہے پھر الیکشن کمیشن کو انہوں نے باکتیار کیا مزید یہ بہت اچھا سٹیپ این کا اور الیکشن کمیشن کو بہتر پتہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن نیٹ اینڈ کلین الیکشن کرانے کے لیے پاکستان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو ان تمام چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت لمبا عرصہ یہ سیٹ اپ ہوگا لیکن اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ بھی نہیں ہے دہشت گردی کی لہر بھی ایک بڑی ہے بہت زیادہ واقعات ہوں میں تو آگے آنے والے ٹائم میں الیکشنز ہونے ہیں تو کیا ہی جو انسیجنسی یا ٹیررزم کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے ہمارے اس پروسس کو فردہ تو وہ ڈیلی نہیں کر دیں گے نیکن میں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ملک کی صورتحال کا ہر سین آدمی کو جو جس کو اکل شہور ہے اور جو صاحب فراست ہے اور جو مجنون نہیں ہے اوکے یا جو وہ دیوانہ اور یا وہ میں تیرے پیار میں پاگل نہیں ہیں اوکے تو جو سنسبل لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ کون کیا کر رہا ہے